بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب لوگ امیدہ آپ سب کھہریت سے ہوں گے ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کے آپ لوگوں کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ میں لاس ویڈیو ہے 2023 کی اور 2024 کے اندر ہم اور مددہ سے ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور جلدی سے جو ہے 1000 سبسکرائبیں کرا دیجے کیونکہ صرف 200 سبسکرائبر ہی رہ گئے ہیں تو میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں لائک کیا کریں چانہ سبسکرائب کرنا مد بولیں مجھے پتہ ہے میں کافی ٹائم سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی تھی کیونکہ تھو اسی مصروفیات تھی لیکن انشاءاللہ آپ سے میں جو ہے ریگلر ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کیا کروں گی تو آج کی ویڈیو میں میں نے باربیکیو کیا تھا چکن کا اور فش کا تو چلیں جیو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مچھلی کو مسالہ لگائیں گے تو آپ لوگوں نے کھلا برطن لے لینا ہے جس میں ہم مچھلی کو سانی سے مسالہ لگا سکیں ہم اس میں ایک پیکٹ فش مسالہ ایڈ کریں گے آپ کوئی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ون کپ جو ہے بیسن ایڈ کر دیں گے فور ٹیبل سپون میں نے اس میں جنجر اور گارلک کا پیسٹ ایڈ کیا تھا اب ہم اس کے اندر درائی سپائسیز ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں ٹو ٹیبل سپون لے رہی ہوں لال مرچ کا پاورڈر فور ٹیبل سپون ہم اس کے اندر سوکھا دھنیا ایڈ کریں گے میں یہ مسالے والا سپون یوز کر رہی تھی اس لیے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ہم نے اس میں کتنے کتنے مسالے ڈالنے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر نمک ڈال دیں گے آپ نے نمک دھیان سے ڈالنا ہے کیونکہ جو پیکٹ کا مسالہ ڈالا ہے ورنہ مچھلی کو اچھے سے مسالہ نہیں لگے گا یہاں پر میں نے چھے سے ساتھ ہری میرچیں لیں تھی اور اس کو تھوڑا سے پانی کے ساتھ میں نے بلینڈ کر لیا تھا اور اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر کے مکس کر لیں گے اگر آپ لوگوں کوئی زیادہ تھک لگ رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور شامل کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس سے زیادہ پتلا نہیں کرنا اچھے سے ہم مسالے کو مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس کو مچھلی پر لگا دیں گے تو جب بھی باربیکیو کرتی ہوں میں ہمیشہ یہی مسالہ لگاتی ہوں یہ میری یمی کی ریسپی ہے تو بہت ہی سپائسی مسالہ لگتا ہے آپ یہ والا ٹرائی ضرور کیجئے گا ایک دفعہ مجھے آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے تو اچھے سے ہم مچھلی کو دونے طرف مسالہ لگا لیں گے مچھلی کو مسالہ آپ لوگوں نے گلوز پہن کے لگانا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر ہری میرچیں بھی شامل کی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ لوگ گلوز کا یوز کر لیں تاکہ آپ کے ہاتھوں کو بھی جلن نہ ہو تو یہاں پر آپ نے اچھے سے مسالہ لگانا ہے دونوں طرف سے یہاں پر میں ساری مچھلی کو مسالہ لگا کے پھیڑا دیوں یہاں پر اچھے سے مچھلی کو مسالہ لگ گیا ہے اب آپ ایک پلاسٹک کا باؤل لے لیجے گا اس کے اوپر اس طرح آپ نے ایک چھکا رکھ لینا ہے جو سارا مچھلی کا پانی ہوگا وہ اس پلاسٹک کے باؤل کے اندر جو ہے وہ کلیکٹ ہو جائے گا اب ہم اس کے اندر ساری مچھلی کو لگا دیں گے اور ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیسی طرح چھوڑ دیں گے تاکہ جو بھی ایکسٹرا وارٹر ہے وہ سارا نیچے کلیکٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو ٹری میں رکھ دیں گے اور آپ چاہیں تو اسے فریز بھی کر سکتے ہیں یا آپ لوگ اسے کنٹینر میں رکھ کے بند کر لیجے گا اور نیکسٹ ہے آپ باربیکیو کر سکتے ہیں اب ہم چکن کو مسالہ لگا لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیگ اور تھائی لی ہے یہاں پر آٹھ لیگیں اور آٹھ ہی تھائی میں نے لی تھی آپ اس میں ڈیپ کٹس لگا لیجے گا اس طرح تو یہاں میں ہم سب کو میں ذرا کٹ لگا کے پھیڑاتی ہوں تو یہاں پر ہم نے ساری چکن کو اچھے سے کٹ لگا لیا ہے اب ہم میڈینیشن کر لیتے ہیں اب ہم اس کے اندر 2 ٹیبل سپون ادھرک کا پیس ڈال دیں گے 2 ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر وینیگر ایٹ کرنا ہے اور 2 ٹیبل سپون ہی ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے پھر ہم اس کے اندر ڈرائی سپائسیز آٹ کر دیں گے ہم اس میں نمک ڈالیں گے آپ نے نمک ہس بھی ضرور ہے ڈال لینا ہے 2 ڈا ہاف ٹیبل سپون ہم اس کے اندر سوکھا دھنیا آٹ کر دیں گے اور 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں ریڈ چیلی پاوڈر ڈالا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر 3 ٹیبل سپون ڈال دیں گے تک کا مسالہ سپائس لیول آپ اپنے کارڈنگ بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ زیادہ سپائسی نہیں کھاتے تو آپ لوگ اپنے حساب سے بھی اس کے اندر تک کا مسالہ جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے سب چیزوں کو گلوفز پہنا مت بھولے گا گلوفز ضرور پہن لیجئے گا مکس کرتے وقت تو اسے میں اچھے سے مکس کرتی ہوں اور پھر ہم آتے ہیں تو یہاں پر ہم نے مکس جو اچھے سے کر لیا ہے میک شور کیجئے گا جو کٹس لگے ہوئے اس کے اندر بھی آپ سارا مسالہ لگائیں تو یہاں پر میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ہری مرچوں کا پیسٹ ڈال دیں گے یہاں پر میں نے چھے سے ساتھ ہری مرچیں لئی تھی ایک سے دو ٹیبل سپون میں نے دہی شامل کر کے اس کو بلینڈ کر لیا تھا اور ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ اپشنل ہے اگر آپ لوگ ہری مرچوں کا پیسٹ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ نہیں ڈالیے گا چکن کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اب آپ لوگوں نے اس طرح کا باول لے لینا ہے اس کے اندر میں ساری چکن لگاتی ہوں اور پھر میں آپ کو انڈ ریزل دکھاتے ہیں باربی کیو کے لیے ہمیشہ ہم ایک دن پہلے چکن جو ہے میرینیٹ کرتے ہیں تو اچھے سے مسالہ لگ جاتا ہے تو یہاں پر میں نے سارے چکن جو ہے کنٹینرز کے اندر رکھ لیا ہے اب ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اگر آپ لوگوں نے نیکس دے ہی باربی کیو کرنا ہے تو آپ لوگ اس کو فریج میں رکھئے گا اور اگر آپ ایک سے دو دن بھی اس کو مسالہ لگا کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو پھر فریزر کے اندر ٹرانسفر کر دیجئے گا تو یہ نیکس دے کا کلپ ہے تو یہاں پر ہم نے شام کے ٹائم پہ تھوڑا سا باربی کیو کیا تھا میں نے آپ لوگوں کے لئے جو سین ہم رکارڈ کر لیا تھے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم چکن کو باربی کیو کریں گے اور میں نے فش کو کیا تھا میں نے اس کو اس طرح گریل کیا تھا اگر آپ لوگ سیکھوں پہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے تھے لیکن فش کو آپ اسی طرح گریل کے اوپر کیجئے گا اگر آپ سیکھ پہ لگائیں گے تو وہ ساری جو آپ کے فش یا خراب ہو جائے گی باربی کیو کرنے کا صحیح مزہ آتا ہی سردیوں کے اندر ہے تو یہ بہت ہی بیسٹ ویدر تھا باربی کیو کرنے کے لئے تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کر دوں ہم ہمیشہ سے اسی طرح مسالہ لگاتے ہیں بہت آسان ہے اور بہت ہی سپائسی بنتا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ لوگ انہیں مجھے ضرور بتانا ہے میں چاروں کو سبسکرائب کرنا ہماتھ بھولئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا تو یہ فیش کا فائنل ریزلٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا کلر آیا تھا اور ٹیسٹ میں بھی یہ ٹین آن ٹین تھا آپ لوگ ضرور اسے ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کے ساتھ اور آپ لوگ ان مجھے نیچے کمنٹ کر کے بھی ضرور بتانا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی چھوٹی سی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کرنا مت بھولے گا لائک کیجئے گا اور چین سبسکرائب کرنا مت بھولے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا ڈے سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ